بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری مفتگو انشورنس جس کو عبیمہ کہا جاتا ہے یا اسے ابھی زبان میں تامین بھی کہتے ہیں اممان یومینو تامین جس کا معنی آمین کہنے کا بھی ہوتا ہے اور کسی کو امن دینے کا بھی امن دینا انشورنس جو لفظ انشور ہے انگریزی کا اسی سے یہ محفوظ ہے جس کا معنی یقین دہنی زمانت کا ہوتا ہے کسی چیز کی زمانت دینا یقین دہنی کرانا یہی معنی تامین کے اندر پائے جاتا ہے اور اسی کا ہم اپنی زبان میں ترجمہ بیمہ کر لیتے ہیں بیمہ اور جو ادارہ بیمہ کرتا ہے اس کا نام بیمہ کمپنی رکھ لیا جاتا ہے یہ انگریزی میں انشورنس کمپنی انشورنس کمپنی اسے کہا جاتا ہے یا بیمہ کمپنی کیونکہ انشورنس کے اندر مانا عمل دینے کا یقین دہنی اور زمانت دینے کا ہوتا ہے یعنی کسی شخص کو یہ یقین دہنی کرائی جاتی ہے کہ ایدہ جس چیز کے بارے میں جو بیمہ کرایا جا رہا ہے اس چیز کے مطلق کوئی نقصان ہو جائے تو کمپنی ذمہ دار ہوگی یعنی ایندہ ہونے والے حادثات یا خطرات کی تلافی کی زمانت ہوتی ہے خطرات میں حوادث میں جو نقصان ہوگا وہ کمپنی پورا کرے گی اس لیے اس کو انشورنس کمپنی کہتے ہیں کیونکہ اس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ یقین دہنی ہوتی ہے زمانت دی جاتی ہے اس کی گارنٹی ہوتی ہے کہ جس چیز کی بھی آپ انشورنس کرا رہے ہیں اس چیز کے مطلقہ جو بھی نقصان ہوگا کوئی حادثہ پیش آ جائے گا یا وہ چیز چوری ہو جائے گی یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو کمپنی اس کی تلافی کی زمانت دیتی ہے یہ نقصان پورا کرے گی اور بنیادی طور پر اس کا تصور بھی یہی تھا کہ نقصانات سے بچاؤ کا کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے وقتاً فقتاً کاروبار میں یا اس کے علاوہ کسی چیز کا نقصان ہو جاتا ہے تو آدمی خود فوری اس کا ادالہ نہیں کر سکتا اس کے لیے یعنی نقصان سے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی منصبہ بندی کوئی پرورام مرتب بنا چاہیے اس کی طریق جو ہے وہ تو قرآن ہی بتائی جاتی ہے بعض لوگ تو یہ قبل مسیح سے اس کا ذکر کرتے جو اس وقت سے یہ تصور تھا کچھ لوگا خیال ہے کہ بعد میں یہ تصور بنا خاص کر ایسے لوگ جو سمندری کاروبار کرتے تھے یعنی جہازوں پر کشتیوں پر سمان لادکار ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے ان کے لیے زیادہ مشکلات ہوتی تھی جب کوئی تاجر کسی کشتی کے مالک کو تیار کرنا چاہتا کہ میرا سمان لاد کر پھلان جگہ پہنچانا ہے تو وہ تیار نہیں ہوتا تھا قطرات ہوتے تھے اسے یہ زمانت کے طور پر کچھ پیسے دیتا بلکہ کافی رقم ادا کر دیتا اتنی رقم جو سمان کے اور جہاز کے برابر ہوتی اگر وہ کشتی کا مالک صحیح سلامت ہے اپنی منزل تک پہنچ جاتا تو پھر یہ رقم وہ واپس کر دیتا لیکن اس کا اسے کچھ نہ کچھ یعنی پیدا ہوتا یہ رقم بلکہ اضافے کے ساتھ وہ اصل تاجر کو واپس کرتا لیکن اگر یہ جہاز دوب جاتا یا کشتی دوب جاتی تو پھر تاجر کا سب کچھ ہی جائے ہو جاتا تھا لیکن صرف یہ ایک یعنی اپنے کاروبار کے تفض کے لئے یہ کافی باری رقم وہ کشتی کے مالک ادا کرتا تھا کہ وہ جانے کے لئے تیار ہو جائے یعنی کشتی کے اندر جو تاجر لوگ سے کاروبار کرتے تھے کشتی کے ذریعے سے وہ لوگ اپنے کاروبار یا نقصان کی حفاظ کے لئے یا اس کے بچاؤ کے لئے یعنی نقصان سے بچاؤ کے لئے وہ ایسی تدمیریں کرتے تھے کوئی نہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ اس نقصان کا ادالہ ہو جائے اور خاص کر یہ استہ استہ کام جو ہے وہ بعد میں ذرا عام ہو گیا کچھ لوگ کا خیال ہے کہ یہ اٹلی میں چودہ سو ایسوی کے اندر خاص کر اس کا آغاز ہوا کہ اس میں ایک شخص سے نے تجارت کی اور اس نے اپنا سمان جو ہے وہ کشتی میں لاد کر تو انہ کیا تو وہ کشتی پانی میں گر رکھو گئی اس کے دیجے میں اس کو بہت نقصان ہوا باقی تاجروں نے کچھ مال جمع کر کے اس کے نقصان کے ذالے کے لئے کوشش کی اور وہاں سے ان کی یہ سوچ بڑھی کہ اہندہ بھی مسکل طور پر کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کریں کہ جس کا بھی نقصان ہو جائے اس کی تلافی اس کے ذریعے سے کی جا سکی مختلف طاجروں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا یعنی پھر مسلسل یہ کام چل پڑا کہ تاجر اپنے اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ڈالتے یعنی ایک فانڈ قیم ہوتا اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا جاتا اگر کسی تاجر کو کوئی ناگہانی کوئی نقصان ہو جاتا تو پھر اس کے نقصان کا ایزالیہ اس فانڈ سے کر دیا جاتا یعنی بقیدہ یہ کام ہوا لیکن یہ تصور بھی ایک وہم ہمدردی کا تھا خیر پھائی تھا یعنی اس میں کوئی کاربار کرنا یا اس پر کوئی منافع کمانا یہ مقصد نہیں تھا لیکن بعد میں ایستا ایستا جو ہے وہ ایک تو یہ بہری بہری جو تجارت تھی اس سے نکل کر خوشکی کی تجارت کی طرف آ گیا کہ لوگوں نے یعنی بری کام بھی اس کے ذریعے سے شروع کر دی یہ بقیدہ جو ہے وہ کمپنیاں بنی جنہوں نے بقیدہ یہ فانڈ قیم کیے یعنی اس فانڈ کو جو ہے کوئی ایک پول کا نام دیتے ہیں کہ یہ جی ایک پول بن گیا اس میں جو جو آدمی بقیدہ رقم جمع کروائے گا جس طرح کمپنی نے تیہ کی ہے کیونکہ جو لوگ منتظم ہوتے تھے وہ دوسروں کو ساتھ ملا کے ایک رقم تیہ کر لیتے کہ اس طریقے سے ہم فانڈ جمع کریں گے اتنی رقم ہوگی کمد کم اتنی ہوگی اکساد کا یہ طریقے کار ہوگا اس کے مطابق پھر ہم یہ جمع کرتے جائیں گے تو اس کے بعد پھر اگر کسی کا نقصان ہو گیا تو اس کا اندالہ اس سے کیا جائے گا لیکن یہ پہلے تصور جو تھا وہ ایک ہمدردی کا دوسرے کے ساتھ تھا پیسہ کمانا نہیں اس کو جو ہے وہ یہ جو فانڈ ہوتا ہے میوچل کی شورنس کا نام دیا گیا ہے یعنی وہ ہمدردی کے نام سے ہوتا تھا پہلے ہوتا رہا یعنی پرانی تاریخ بھی اس کی بتائی جاتی ہے بعد میں کچھ لوگوں نے بردی جب تجارت کی اس وقت بھی ایسے فانڈ جو قیم کر دی لیکن ہمدردی کے طور پر ہوتا رہا کچھ لوگ کوئی خاندان کے مل کے یا کسی علاقے کے بستی کے یا کسی ادارے کے ایک فانڈ قیم کر لیتے ہوں کہ ہم ہر ماہ کتنی رقم جمع کرائیں گے اور ہم میں سے کسی کا نقصان ہو گیا تو اس کا ادالہ کر دیا جائے گا اگر نقصان زیادہ ہے تو کچھ رقم اور جمع کر لی جائے گی اگر نقصان کم ہے تو جو باقی رقم ہے اس کو محفوظ رکھا جائے گا ایندہ وہ استعمال ہو سکتی ہے اس طریقے سے یہ سسلہ جائے وہ چلتا رہا لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو بقیتہ کاروبار بنایا اور یہ کاروبار جو ہے یہ بہت ہی نفع بخش ثابت ہوا بلکہ بیمہ کمپنیاں بینکوں سے زیادہ پیسہ کماتی ہے کیونکہ اس میں بینکوں کی طرح وہ بڑا خوبصورت نعرہ دیتی ہیں اور بہت سمز باغ دکھاتی ہیں بہت سے فیادے بیان کیے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے تو ان فیاد کو سامنے رکھ کے لوگ اس کمپنی میں شرکت کرتے ہیں یعنی بقیدہ بیمہ ہولڈر بن جاتے ہیں اور جیسے کمپنی کا اصول ہوتا ہے اس کا ذابطہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس میں رقم جمع کرائی جاتی ہے اور اس میں خاص کر یعنی دو ہی فریق ہوتے ہیں ایک جمع کرانے والا اور ایک کمپنی جو بیمہ کرتی ہے بیمہ کرنے والی کمپنی جو انشورنس کمپنی کہلاتی ہے بیمہ کرنے والا انشورر کہلاتا ہے اور جو اس میں رقم جمع کرواتا ہے بیمہ کروانا چاہتا ہے تو اسے بیمہ ہولڈر یعنی بیمہ دار یا پھر انشورڈ کہا جاتا ہے انشورڈ کہتے یہ دو فریق ہوتے ایک کمپنی کرنے والی اور دوسرا بیمہ کروانے والا جو بیمہ کرنے والی کمپنی ہے وہ انشورنس کمپنی کہلائے گی یا پھر اس کا نام جو ہے وہ انشورر ہوگا بیمہ بیمہ کمپنی میں اس کو کہہ لیتے ہیں اور جو اس میں رقم جمع جمع کرانے والا ہے وہ بیمہ دار یا بیمہ ہولڈر یا پھر اس کو انشورنڈ بھی کہا جاتا ہے یہ دو فریق یعنی آپس میں ایک موعدہ کرتے ہیں اگرچہ کمپنی کے ساتھ موعدہ کرنے والا صرف ایک فرد نہیں ہوتا بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت سے افراد شریک ہوتے ہیں ہر ایک کے ساتھ کمپنی کا الگ موعدہ ہوتا ہے جس طرح وہ کروانا چاہتا ہے کیونکہ یہ جو انشورنس ہے یہ کسی ایک چیز کی نہیں ہوتی بلکہ کوئی آدمی زندگی کی اپنی زندگی کی کرواتا ہے جس کو کہتے ہیں لائف اسٹیٹ بھی کہتے ہیں یا لائف انشورنس بھی کہا جاتا ہے زندگی کی کرواتا ہے یا پھر کوئی ایک شخص جو ہے وہ اپنے کاروبار کی کرواتا ہے کوئی اپنی گاڑی ٹرک یا کسی دکان اپنے مکان کی یا کاروبار میں مثلا کسی نقصان کی انشورنس کرواتا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ بڑھ کر لوگوں نے اپنے بچوں کے لئے بھی کروائی اپنی بچوں کے لئے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لئے مثلا اگر کوئی شخص خوت ہو جاتا ہے تو بعد میں اس کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام وہ بھی کمپلی کرے گی یعنی اس طرح کی صورت یہ بھی بن چکی ہے کہ لوگ ایک ایک چیز کی کرواتے ہیں اس طرح ہر ایک کے ساتھ ان کو الگ موضہ کرنا پڑتا ہے جس نے لائف انشورنس کروانی ہے اس سے الگ موضہ ہوگا جس نے اپنی گاڑی کی کروانی ہے اس کے الگ ہوگا کسی نے اپنے نکان یا دکان کی کرانی ہے اس سے الگ ہوگا اگر کسی نے اپنے کاروبار بھی کروائی یا اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم بھی کروائی تو اس کے لئے وہ الگ موضہ کرنا پڑے گا لیکن ایک طرف کمپنی موضہ کار ہوتی ہے اور دوسری طرف دوسرا شخص جو بیما ہولڈر ہے وہ اس میں شریک ہوتا ہے تو جس نویت کی انشورنس ہوگی اسی نویت کے ہی یہ معاملات ان کے درمیان تیہ ہوتے یعنی یہ دو فریق یہ کام کرتے اور اس میں یعنی جیسے ایک ایک قسم ذکر کرتی جس کو کہتے ہیں میوچل انشورنس یعنی دوسرے رفاظ میں یہ بہمی ہم دردی کے نام سے کمپنیاں کام کروئی ہیں جس طرح ہمارے رفاعی دارے ہوتے ہیں رفاعی دارے اگرچہ خانٹ جو ہے وہ اور لوگوں کا جمع کرتے ہیں لیکن خرج کچھ اور لوگوں پر کرتے ہیں یہ اسلام کا بنیادی تصور ہے بہمی ہم دردی کا دوسروں کی ساتھ تعاون کا خیرخائی کا اور ان کی کفالت کا ایک تصور ہے کہ کچھ لوگ جن کے پاس مال ہے وہ دوسروں پر خرج کریں لیکن ایک یہ میوچل جو انشورنس ہے اس میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہی آپس میں ایک فنڈ قیم کر کے جس کا نقصان ہو جائے پھر اس پر خرج کر لیتے ہیں یہ دوسروں پر نہیں کرتے یہ آپس میں کرتے یہ بقیدہ ایک کمپنی مانتی ہے اس کا نام بھی انشورز رکھا گیا کیونکہ اس میں دوسروں کے نقصان کی زمانت ہوتی ہے یعنی کچھ لوگ کا مل کر کسی بسطہ پر ایک فنڈ قیم کر لینا اور اس فنڈ میں ہر ایک آدمی اپنا اپنا حصہ ڈالتا ہے اور یہ بات بھی تہہ ہوتی ہے کہ جس کا نقصان ہو جائے گا اس کو دے کوئی سود دینا لینا اس میں یہ نہیں ہوتا لیکن یعنی یہ تصور جو ہے آپس میں چند لوگ کا ہے جو بقیادہ فنڈ جمع کر کے پھر ایک دوسرے پر خرج کرتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں اچھی بات ہے کچھ لوگ مل کے ایک آدمی کے نقصان کا اضالہ کر دیں اگر اسلام کا تصور اس سے بھی بہت آلہ ہے کہ مالدار لوگ غریب لوگ کے نقصان کا اضالہ کریں ان کی کفالت کریں ان کی ضرورت کا لحاظ رکھیں کسی وقت کسی پر کوئی آفت آجاتی ہے کسی کوئی نقصان ہو جاتا ہے کسی کوئی حادثہ پیش آجاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے کسی آدمی کے فوت ہونے سے اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں دوسرے لوگ اسی کفالت کریں پہلا تصور تو بیت المال کا تھا اسلام کے اندر بیت المال کا انتظام نہ ہو یا اس سے یہ سارے کام نہ ہو سکے دوسرے مسلمان یہ کام اپنے ذمہ لیں یعنی وہ اس میں حصہ ڈالے لیکن ایک تصور جو ہے وہ ہمارے ہاں اجباری بھی پائے جاتا ہے یہ جو گروپ انشورنس کے نام سے یہ سرکاری مناظمین کے لئے ہوتی ہے یعنی سرکاری مناظمین جو ہیں حکومت ان کی تنہا سے ہرما کچھ ہوتی کرتی ہے اور مزید اس پر کچھ اضافہ بھی شامل کرتے ہیں جب کوئی شخص ریٹیر ہوتا ہے تو پھر اس کے وہ حالے کر دی یعنی اصل رقم بھی اور مزید اس پر اضافہ بھی تو اصل رقم کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ ملازم کی ترخواست ایک ٹوٹی ہوتی رہی مسلسل جب ریٹیر ہو تو اس کو رقم ادا کر دی جائے اس کو کٹھی رقم مل جاتی ہے وہ اپنے کسی کام پر لگا سکتا ہے لیکن اس پر اضافہ ملتا ہے اضافہ اس کے لئے جائز ہے یا نجائز ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کچھ اعلی علم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کیونکہ حکومت ملازمین کے ساتھ تامن کرتی اس کا مقصد ان سے کوئی سود حاصل کرنا ان کو دینا یا کوئی کاروبار کرنا یہ مقصد نہیں ہوتا حکومت کی طرف سے کیونکہ یہ تامن کی صورت ہے اس لئے لینے میں کوئی حق نہیں لیکن کچھ علم یہ جو زیاد رقم ملتی ہے اس کی جات نہیں دیتے وہ کہتے کہ اصل تو رقم اس کا حق ہے لیکن جو مزید اس کو رقم مل دی یہ سود بنے گا اس لئے اس کو حصول نہ کیا جائے لیکن ملازمین کے بارے میں یہ اب چھوٹ نہیں رہی کہ کوئی ملازم انشورنس نہ کروایا یا اس کی ہوتی نہ ہو یہ جو گروک انشورنس ہے بارے اس میں کیونکہ حقومت کرتی ہے اور اس کی اپنی رقم اس میں جمع ہوتی رہتی ہے یا سمجھ لیں کہ وہ جو پٹوتی ہے وہ ایسے جیسے کوئی آدمی قسطوں میں کوئی رقم جمع کروارہ رہا ہے صرف اس میں جو چیز شبہ پیدا کرتی ہے وہ مزید رقم ہے اصل رقم سے جو مزید ملتی ہے اس کو استعمال کرنی جائز ہے یا کہ اس کے لئے وہ نجائز ہوئی باقی اصل جو اختلافی چیز ہے وہ یہ تیسلی قسم ہے جس تو کہتے ہیں کمرشل انشورنس کمرشل انشورنس جو ہے یہ اصل اختلافی چیز ہے کیونکہ کمرشل کاروبار کرتی ہے بقیدہ تجارت ہوتی ہے یعنی ان کا کاروبار یہ ہے کہ وہ انشورنس کرتے ہیں لوگ کو کافی اس میں ترغیب دیتے ہیں ترغیب بات دی جاتی ہے قائل کیا جاتا ہے فیدے بتایا جاتے ہیں ایک شخص غریب ہے پیسے تو جمع نہیں کر سکتا تو انشورنس کے طریقے سے وہ تھوڑا پیسہ جم اکراتا جائے گا تو آخر اس کے پاس ایک رقم جمع ہو جاتی باقی کمپنیاں مزید اس پر اضافہ بھی دی دیتی ہیں یعنی ساتھ سود بھی ادا کرتی اس طرح یہ رقم اس کے اپنے بھی کام آسکتی ہے اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے بورا صاحب کام آجے بھی خاص کر اس کی اولاد بھی بچوں کے کام آسکتی ہے اس کے لئے بہت بڑا خیدہ اور ایسے ہی کسی آدمی کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو حادثے کے وقت انشاء قوم بھی جائے وہ تعامن کرتی ہے حادثے کا نقصان جتنا بھی وہ بھی اٹھاتی ہے یہ اس کے خیدے ہیں کہ ویسے کسی آدمی کا حادثہ ہو جائے تو اس کے لئے مشکل کر جائے گی تو اس رہا بھی مان کامپنی یہ نقصان پکا ازا اللہ اور اس کی تلافی کر دیتی بھی مان کامپنی اس کے زہری طور پر خیدے لوگوں کا نظر آتے ہیں کیونکہ جس چیز کے مطلق کوئی آدمی بھیمہ کرواتا ہے اس کے مطلق کافی آتا ہے کہ اپنے آپ کا محفوظ سنگتا ہے جیسے مثلا لائف سٹیٹ ہے اس میں انسان کے زیدگی کا بھیمہ ہوتا ہے اس میں کامپنی اس کی صحت اگرہ چیک کرتی ہے کہ آدمی نارمل کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے اس کے مطابق اس کے لئے اقصاد تیر ہوتی ہے یہ قسطیں جو وہ تیر کرتے ہیں یہ ادا کرتا جلا جاتا ہے اور اس کے لئے ایک متیر مدد ہوتی ہے اگر اس کی یہ اقصاد اس مدد متیر تک مکمل ہو جاتی ہے اور آدمی زندہ ہے تو یہ رقم اس کو اضاف اقصاد مل گی اصل رقم بھی اور اس پر مزید سود مل گیا اضافی رقم اس کو مل گی یعنی رقم بھی محفوظ ہے اور اس پر منافع مل گیا کی فیضہ اس کو بھائی تو اگر وہ خوت ہو جاتا ہے پھر اس کے وراث کو مل گی یعنی وراث کو تحفظ مل گیا وہ رقم جتنی ہے وہ سود سبیت اس کے وراث کو دے دی جاتی ہے اس میں وراث جو اپنے لئے تحفظ محصوظ کرتے ہیں ویسے کوئی آدمی خوت ہو جائے تو اس کے پیچھے بچے ہوں تو ان کے لئے مشکلات رہو اس طرح بچوں کو ایک متین رقم مل جاتی ہے اور یہ رقم جو ہے وہ ان کے لئے کافی آتا کہ سہارا بن جاتی ہے جس کو اپنی ضرورتوں کے لئے استعمال کر سکتے یعنی یہ اس کے اپنے لئے یا اس کے اولاد کے لئے یہ فیدہ مند ہوتا ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کے فوید بتاتے ہیں تو اس طرح کے فوید بتا کہ رقم زیادہ ہوئی وہ اتنا ہی فیدہ زیادہ ہوگا اور لوگ صور یہ دیتے ہیں کہ ہم کاروبار کرتے ہیں کاروبار سے کچھ منافع ہم آپ کو دے دیتے ہیں حالانکہ اصل یہ کامپنیاں کاروبار نہیں کرتی بلکہ کسی کوئی اصول پر دے دیا یا کامپنی کاروبار کرتی بھی ہے تو وہ بقیدہ اس میں مشارکت یا مضاربہ کا کوئی اصول سامنے نہیں رکھتے نفع نقصان میں ان کو شریک نہیں کرتے یعنی اس طرح کوئی منافع کی تقسیم نہیں کی جاتی کہ کاروبار کے نتیجے میں کتنا پرافٹ آیا ہے اور ہر آدمی کا کتنا مال تھا اور مال کے مطابق کسی کو کتنا عیسی آتا ہے یہ کچھ چیز تیہ نہیں ہوتی کیونکہ رکم بھی پہلے تیہ ہو جاتی ہے کہ اتنی رکم ان کو ملے گی اور اس پر جو پرافٹ ہے وہ اتنا ہوگا یہ چیزیں پہلے تیہ ہو جاتی تو جب کسی چیز کا پرافٹ کاروبار سے پہلے چلو ٹھیک ہے مقصر ہی کرتے ہیں ابھی کرنا ہے چلو خیل یہ کچھ تمہینی باتیں ہم نے انشورنس کے بارے میں کی ہیں تو انشورنس کیا چیز ہے اس کے لئے جو الکھار استعمال ہوتے ہیں امری اربی میں اردو میں یہ بیان کر دیا ان کا طریقے کار کیا ہے پہلے ایک صور شروع میں کیا تھا ایسا ایسا کیسے تبدیل ہوا بحری تجارت سے بردی تجارت میں پھر آگے سعود کاؤنس میں شامل کیا گیا بہت کاروبار شروع میں کاروبار یہ نہیں تھا بہت چیز ہیں انشاء اللہ زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل موسیقی